ہمارے تمام سمواداتا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جموئی جلتے ہیں جوتی کے پاس جوتی جموئی میں انڈی اے کے کوٹے سے بی جے پی کو سیٹ ملیا اور انہوں نے شریسی سنگھ کو میدان میں اتارا اپنا امیدوار بدلا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کیا لوگوں کی ناراضگی تھی اس کے علاوہ مقابلہ کس کے بیچ آپ کو سب سے زیادہ نظر آ رہا ہے ارچناش ریسی کو اس لئے اتارا گیا ہے کیونکہ وہ ایک یوہ فیکٹر ہے تیس سال کی ان کے عمر ہے اور شوٹنگ میں انہوں نے جس طرح سے انٹرنیشنلی انڈیا کو رپریزنٹ کیا ہے شاید ہی ان سے کوئی بہتر چہرہ انہیں مل پاتا چونکہ اسی سیٹ سے پچھلے دو بار بدھائک رہے چکے رجیڈی کے وجہ پرکاش اور جو ایک ووٹ بینک یہاں پر مانا جاتا ہے ایم وائی فیکٹر مسلم بیادف ووٹرز کے علاوہ جو سب سے بڑی سنکھی ہے وہ راجپوت ووٹرز کی ہے اور جو پنچپنیاں ووٹرز ہوتے ہیں جس میں کوئی ری قرمی ووٹرز بھی آتے ہیں ان کی تعداد بھی اچھی ہے مانا جاتا ہے کہ وہ ایک سالیڈ ووٹ بینک ہے بی جے پی کا اور اسی لئے ان تمام باتوں کا فائدہ پلس ان کے پتا سورگی دگویجہ سنگھ کی ایک ساف ستری چھوی جو تھی یہ بی جے پی کے فیکٹر میں پلس میں کام کر سکتی ہے جس ویدان سبھا کشیتر میں میں موجود ہوں ارچنا یہ جمعوی کا وہی ویدان سبھا کشیتر جہاں چار چار مددان کیندر ہیں سب سے زیادہ ووٹرز کے آنے کی امید کی جاری ہے اور آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے وشیش ویوست تھا یوہ ووٹرز کو آکرشت کرنے کے لئے اس طرح سے کی ہے کہ پہلی بار پرشستی پتر دیے جائیں گے اس کے اندر میں آپ دیکھیں کہ بیہار ویدان سبھا عام نروہ چندوارہ جو تیاریاں کی گئی ہیں کہ جو فرس ٹیم ووٹرز ہوں گے انہیں بلایا جا رہا ہے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ مطادکار کا استعمال کریں اور گلاب دے کر ان کی حوصلہ افضائی کی جائے گی تو اس بار ووٹرز جو ہوں گے ان میں بھی یوہ ووٹرز کو زیادہ سے زیادہ بلانے کی کوشش کی جاری ہے اور جو کینڈیڈیٹس بھی ہیں جمعی کی بات کریں تو یہاں آج باون پرتیاشیوں کی قسمت داؤ پر ہے ارچنا اور اس میں جو سب سے مکھی چہرہ ہے وہ شریسی سنگھ کا ہی ہے اور ان کے خلاف آرچیڈی کے وجہ پرکاش ہوں گے جن کے پرتی ناراضگی کی کچھ باتیں بھی سامنے آئی تھی چلیے تو ہم امید کرتے ہیں بھاری سنگھیا